اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوائی شافی اور الحمدللہ ہم نے ایٹی ون چپٹرز پڑھ لی ہیں اچھا بات ہم نے ختم کی تھی کہ ایک چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ بہت سی محبتیں نہ ہو اس ایک محبت پہ ہم خاص طور پر فوکس کریں ہمارا ایک چلی بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ محبت جو ہے نا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے اور اس فطرت کو جب ہم نے ایتدال کے طریقے سے اس طریقے سے جیسے اس کو کبر کرنا چاہیے تھا نہیں کیا نا تو پھر ہم بہت ساری محبتوں میں اُلج گئے سو آج ہم بات شروع کریں گے کہ گناہوں تک جانے کا جو بہت ایک ڈینجرس روٹ ہوتا ہے وہ ہماری زبان ہے زبان کے بارے میں آتا ہے کہ گناہوں کا پرخطر دروازہ ہے ہماری دل کی حالت جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ یہاں سے پتا چلتے ہیں سو ایک اگر ہم فارمولا اپنے لئے اختیار کر لیں جو جتنا بولتا ہے آج کی سوسائٹی میں اس کو اتنا اچھا انسان سمجھا جاتا ہے اس کو ایکسیپٹیبلیٹی زیادہ ملتی ہے کہ کتنی خوش اخلاق ہے اور جو شخص زیادہ بات نہیں کرتا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو بہت روکھی سوکھی سی ہے کئی گھروں میں مائیں بھی بار بار انسسٹ کرتی ہیں بیٹا بولا کرو باتیں کیا کرو تو ہمارا دین ہمیں اسی لئے بتاتا ہے کہ بات میں بات بولنا ٹھیک نہیں ہے اگر ہم اپنی عادت بنا لیں کہ وہ بات بولیں جو کہ دین کے فائدے میں ہیں اور بولنے سے پہلے سوچیں think before you speak پہلے ایک وہ بات بولی جاتی ہے نا پہلے تولو پھر بولو یہ فارمولا ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں جیسے کہ اگر آپ اسی چپٹرے کے شروع میں دیکھیں کہ سیدنا یحیٰ بن معاز فرماتے ہیں قلب دیجکہ کی طرح ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے جوش کھاتا ہے اور زبانیں دلوں کی کفگیر ہیں جیسے آپ کسی سالن کا جو ڈونگا ہوتا ہے دیجکی ہوتی ہے اس میں سے کھانا نکالتے ہیں جب وہ اُبالہ آتا ہے آپ اس کو نکال کے پلیک میں ڈالتے ہیں کہ گرم گرم سوپ پینا ہے گرم گرم کھانا کھانا ہے تو جو آپ نے اس میں پکایا ہوتا ہے وہ ہی نکلتا ہے تو جو ہمارے دلوں کے اندر پک رہی ہوتی ہیں چیزیں وہ ہی باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں دل کا کنیکشن ہی زبان سے ہے آپ کے دل کے اندر جو باتیں ہوں گی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی زبان پر آنا شروع ہو جائیں گی ایک اور چیز جو ہمیں پتا چلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگ زیادہ تر جہرنمیں کس چیز کی وجہ سے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مو اور شرمگاہ کی وجہ سے الفم والفرج مو اور شرمگاہ کی وجہ سے مو کیا جو زبان سے ہم بولتے ہیں بیک بائٹنگ کی کسی کے بارے میں کاؤسکی سکینڈلز غصہ ٹانٹ جتنی بھی آپ نیگیٹیوٹی آپ سمجھ لیں آپ کے اندر ہیں وہ مو سے نکالتے ہیں اور شرمگاہ کیا ہیں جو آپ کی ڈیزائرز ہیں وہ جس طرف آپ کو لے کر چلتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ماز رزیلانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کونسا عمل ہے جس سے بندہ جنت میں داخل ہو اور جہنم سے بچ جائے تو آپ نے خاص خاص عمومی اور رسولی چیزیں بتانے کے بعد فرمایا کیا میں تمہیں ان تمام پر حاوی چیز نہ بتلا دوں سیدنا ماز رزیلانہ نے فرمایا ارز کیا کیوں نہیں ضرور بتلائیں آپ نے اپنی زبان اپنی انگلیوں سے پکڑ لی اور فرمایا اسے اپنے کابو میں رکھو سیدنا ماز رزیلانہ نے ارز کیا کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس کا بھی مواخصہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماز تمہاری ماں تم پر روئے لوگ زبان ہی کی وجہ سے تمہوں کے بل جہنم میں پھینکے جاتے ہیں یا فرمایا کہ ناب کے بل یعنی زبان کا صحیح استعمال چیٹنگ 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 اب آپ دیکھیں زبان کا ہمارے پاس سوشل طریقہ آ چکا ہے جس میں ہم بہت آگے تک زبان کو استعمال کرتے ہیں بخاری اور مسلم کے اندر سیدنا ابو حرارہ زیلانہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بندے کے مو سے کبھی نہائی بے پروائی سے اللہ کی رضا مندی کا کلمہ نکل جاتا ہے جس سے اللہ تعالی اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور بندے کے مو سے کبھی نہائی بے پروائی سے اللہ کی حفقی کا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے یعنی ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا ہم نے کیا بولا ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج کے دور کا بہت بڑا ایشیو کیا ہے کئی دب ہم لوگوں کے سامنے چپ بیٹھے رہتے ہیں لیکن ہم نے ایک ایک چیز کی رپورٹ سوشل میڈیا پہ کرنی ہے میں اٹھی میں بیٹھی میں نے کھایا میں نے پھینکا میں نے رکھا مجھے یہ ہوا مجھے یہ چاہیے تھا ہر چیز ہم نے بتانی ہے لوگ فیس بوک سٹیٹس اس طرح اپگریٹ کرتے ہیں جیسے لوگوں کو نظر نہیں آرہا کہ بار بارش ہو رہی ہے ہم نے ضرور وہ بتانے ہیں اسی طرح سے لوگ سناپ چیٹ کے پیچھے اس لیے لگے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری جو سٹریک ہے وہ بریک نہ ہو جائے اتنا اس کا خبت ہے کہ میں نے ایک بات بولی پھر دوسرے نے بولی پھر میں نے اس کے بعد اتنے آورز اگر وہ اس کا جواب نہ دیا تو میری سٹریک بریک ہو جائے گی یہ بھی تو وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں اپنے دماغ کو اس میں انگیج کر رہے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی شخص تو انیلائز کرنا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو دل کی بات ہے وہ زبان پہ آپ کے آ رہی ہے اسی طرح جو آپ کی پرسنیلٹی ہے نا آپ کی فیس بک وال بتا رہی ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں اگر آپ سنیپ چیٹ پہ جا کے کتہ بلی اور عجیب و غریب جانور بننا چاہ رہے ہیں اپنی خلق کو بدلنے میں بڑا پک کول لگتا ہے that shows your personality آپ کی شخصیت ویسی ہے تو اپنے اندر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے اندر اتدار لے کی نہیں ہے اپنی وال کو دیکھ لیں آپ کتنا قرآن پڑے ہوئے انسان نظر آتے ہیں وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ بیلنس ہے کہ نہیں ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے اس کے اندر ہمیں آج کے دور میں اتدار لانے کے ضرورت ہے اس پر اپنے اندر خود checks and balances میں ایک جگہ پہ ہی سیشن لے رہی تھی اور وہاں پر ایک تیچر کی انہوں نے مجھے شیئر کیا وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ میں نہ obsessed ہوں twitter کے بارے میں میں نے کہا کہ آپ دیکھیں دو منٹ کے دیا باہر گئی تھی کوئی چیز لینے میں نے اتنی دیر میں بھی فوراں سب سے پہلے اپنا twitter check کیا کہ اس پہ کیا updates آئیں ہیں تو میں نے اسے کہا کہ آپ بچوں کو پھر سکول میں پڑھاتی کیسے ہیں کہتی وہاں پہ بھی میں یہی کرتی ہوں ذرا سا مجھے موقع ملتا نہیں میں phone نکالتی ہوں اور میں اسی پہ لگی رہتی ہوں تو جب ہمارے قرآن پڑے ہوئے لوگ ہمارے سینئر لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے یعنی ان کے معاملات جو ہیں اس پہ وہ نظر نہیں آتے قرآن اور سنت کے مطابق تو پھر بہت سے chances ہیں کہ آپ مشکلات نہیں پڑیں گے ترمزی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترقہو ما لا یعنی کسی آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترق کر دے کونسی لا یعنی باتیں ہیں چلیں بتائیں ذرا لسٹ بنائیں بلا وجہ کے تفسریں ہر بات پہ غیبت جھوٹ نیو ٹرینڈز اور فیشن کو بہت زیادہ جسکس کرنا جی جو پرسٹیالٹیز ہیں فیمس پرسٹیالٹیز ہیں ان کے لائف سٹائلز کو ڈسکس کرنا تنگز پولیٹیکل ایشیوز پہ بہت زیادہ مطب ایک حق تک تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک پہ کیا ہو رہا ہے گلوبل سینیریو میں کیا ہو رہا ہے لیکن ایکسیسیولی انڈلج ہونا جسے کہتے ہیں نا مین میخ نکالنا اس ٹیز کے مزاک اڑانا ایک بات کو بار بار کرنا کسی کی شادی پہ ایک فنکشن پہ گئے ہیں بھئی انہوں نے حق مہر کیا رکھا ہے کیا نہیں رکھا کتنی نندیں کتنے دیور ہیں گھر کدھر ہے کتنا بڑا ہے کتنے جوڑے دیئے کس کس کو کیا دیا ہمیں اس سے کیا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے یہ لا یعنی باتیں جو ہم آ کے بار بار ڈسکس کرتے ہیں جی بالکل یہ ووویز ڈراؤ میں فلم میں ان کے بارے میں بھی لمبی لمبی ڈسکسن کرنا تو یہ ہم اپنے دین کے حسن کو کام کر دیتے ہیں دین کا حسن یہ ہے کہ جو کنسرن بات ہے بس وہ کریں ادر وائز ان چیزوں کو چھوڑ دیں جی اگر آپ کی منگنی ہوئی ہوئی ہے تو منگیتر کیس آرہ دن باتیں کرتے رہنا اور ووائی فرینڈ کسی کا ہے تو اس کی بھی باتیں کرتے رہنا بلکل تو میں لگے رہنا یہ آفس میں کیوں گئی ہے یہ تین دفعہ ادھر کیوں گئی ہے یہ در کیوں بیٹھ کی ہوئی ہے اسی طرح اگلی حدیث دیکھیں سیدنا صفیان بن عبداللہ السقفی بیان فردتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے بارے میں ایسی بات مجھے بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے میں نہ پوچھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لیا پھر تم اس پر قائم ہو جاؤ مستقیم ہو جاؤ جم جاؤ اور اس کے بعد کیا تھا میں نے ارز کیا آپ کو میری مصبت کس چیز کا خوف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زبان پکڑ لیا اور فرمایا حازہ اس زبان کا خوف ہے تو یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے درنے کی چیز زبان ہے اپنی زبان دوسروں کی نہیں کہ اس کی زبان کینچی ہی درہ چلتی ہے اپنی زبان کی کینچیوں کو ٹھیک کرنا ہے اور دوسری بات یہ استقامت یہ جو ہمیں روز روز کا یہ مسئلہ نا آج ایمان آپ کو ہے آج ایمان ڈاؤن ہے اور سارا دن ہمارے یہ رونے ہیں یہ پتہ کیوں ہیں جب فوکس نہ ہو جب ہم تھنڈے تھنڈے مزے سے کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں اس کو انجوئے کرتے ہیں اور اس کے بعد گھر پہ جا کر بیک ٹو آور لائف ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ہیویلی انڈرزڈ ہیں آپ کا مقصد حیات واضح ہے آپ دین کو اپنی لائف پر لاغو کرتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں پھر آپ کو اس طرح کے مسئلے نہیں ہوتے استقامت کے اور جس میں استقامت ہوگی اس کی زبان بھی درستگی کی طرف جائے گی ترمزی میں جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام آزا اس کی زبان سے بنا مانتے ہیں کہتے ہیں تو اللہ سے ڈر ہمارا انجام تیرے ہاتھ میں ہے تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے ہیں اور تو ٹیڑی ہے تو ہم ٹیڑے ہیں صبح صبح اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو خوشیار کر کے نکلنا ہوگا اور یہ جو نا ٹاک 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 کسی حد تک اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا جو ضرورت کی بات ہے وہ آپ بات کریں اور باقی معاملات میں آپ اپنے آپ کو بچائیں سورہ قاف میں جو آیت آتی ہے آیت نمبر اٹھارہ میں ما یلفزو من قول اللہ لدہی رقیبن عطید انسان جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک نگے بان تیار رہتا ہے یہ سب کچھ ہم پڑھتے جا رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان سے کیا کیا مسائل جو ہیں نکلتے ہیں یا تو ایسا ہم پر شیطانی حملہ ہوتا ہے کہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہاں خاموش ہوتے ہیں زبان سے جہاں بولنا جہاں ہمانی بولتے ہیں خاموشی ہماری ہے حق کے لیے ایک ڈڑکی ہمارے سامنے کسی کو میسج کر رہی ہے غلط کام کر رہی ہے حرام کی طرف جاری ہے حرام چیز دیکھ رہی ہے ہم بولتے ہی نہیں ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا ہماری زبان کو ایسی چپ لگتی ہے کچھ لوگ تو بقاعدہ ایسے جملے بولتے ہیں ہمیں کیا بھی اس نے نہیں پڑاوا ان کو نہیں پتا اب ہم نے ہر ایک ٹھیکا تو نہیں لیاوا کہ ہر ایک کو سمجھائیں اور بولتے کہاں جہاں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ تعالی کی نافرمانیوں میں ہم بہت آگیا کے نکل جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے بہت مہتاد طریقے سے قدم اٹھانے ہیں walk the top کرنا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا اور اس کے لئے ہمیں سور الفرقان کی آیت نمبر 63 کو یاد رکھنا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانُ الَّذِينَ يَمْشِوْنَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاحِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں کیٹ ووپ نہیں ہوتی ان کی اور پھر اور جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں اچھا اس آیت کو بھی جب لوگ اپلائی کرتے ہیں اپنی لائف میں یا لوگوں کو کسی کو سمجھاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں تم ہوئی جاہل قرآن میں آئے بس تمہیں سلام کروں اور چلی جاؤں یہ نہیں ہے مطلب اس کا مطلب یہ کہ ایک dignified طریقے سے deal کرتے ہیں اگر آپ نے کسی کو بتانا بھی ہے کہ دیکھو what you are trying to do is not right جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو سمارٹ طریقہ آنا چاہیے ہر جگہ بیٹھ کے آپ اگر ان کو درس دینا شروع کر دیں فتوے لگانا شروع کر دیں تو وہ بات نہیں بنتی لوگ آپ کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں جلو جی آگئی ملانی شروع ہو جائیں اس کے سامنے بات دینا تو پھر ہمیں یہ رونا آتا ہے کہتے ہیں مجھے دیکھتی ہیں وہ ٹاپک بدل دیتی ہیں تو آپ اس پر بھی سوچا کریں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ٹاپک بدلتے ہیں لوگ مجھے دیکھ کے گھبراتے ہیں یہ والی بات نہیں کرتے ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ وہاں پر فل سٹاپ لگ جاتا ہے چاہے وقتی طور پر لگیں لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ سوچیں حکمت کا تقاضہ کیا ہے میں نے اللہ کی حکم کو نہیں بدلنا لیکن ان کو اس طریقے سے سمجھانا ہے جو صحیح ہو سو یہاں پر ہمیں جو بہت امپورٹنٹ میسج مل رہا تھا وہ یہ تھا کہ less talk تو less mistake جو لوگ خاموش طبیعت ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ان سے غلطیاں کم سے کم ہوں گی جتنا زیادہ وہ اچھے انداز میں چیزوں کو لے کر چل رہے ہوں گے تو وہ پھر آپ دیکھیں کہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ بکھرنے سے کم ہو جاتے ہیں اتنا بولتے جائیں گے اتنی غلطیاں آپ کی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں گی جب ہم نے یہ گیٹویز بھی دیکھ لیا زبان کا دیکھ لیا آنکھوں کا دیکھ لیا اب ہمیں سمجھ آنے چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا فواہش کو سمجھنا ہوگا فواہش کے معاملے میں بہت clarity اپنے اندر رکھنی ہوگی یہ clarity ہمیں کہاں سے ملے گی چپٹر نمبر 84 کے شروع میں دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا اکثر لوگوں کو مو اور شرم کا جہنم میں لے جائے گی مختلف طریقے سے بار بار ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے سو اگر ہم یہ دیکھیں کہ frequency کے حساب سے کون کون سے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے مسلم کا کون تین باتوں میں سے کسی ایک کے بغیر حلال نہیں ہے شادی شدہ زانی یا جان کے بدلے میں جان یا وہ جو دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے اب یہاں پر یہ شادی شدہ زانی کی جو بات ہے خاص طور پر کی کے لیے یعنی ایک تو شادی شدہ ہے اس کو راستہ مل رہا ہے اپنی فائشات کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا لیکن پھر بھی وہ زنا کرتا ہے اور آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے کیسز آپ بہت نظر آتے ہیں انفیڈیلٹی کے انفیڈیلٹی کا ورڈ انگلیش میں یوز ہوتا ہے اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی ہوئی بھی ہے پھر بھی آپ دوسرے کسی نہ کسی کے ساتھ افیر چلا رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں کیونکہ اب آپ کا دل، تماغ، ہاتھ، جسم اور کھل چکے ہیں اب آپ کے اندر وہ حیاء رہی ہی نہیں ہے وہ جھجر اور ہچکچاہٹ ہے ہی نہیں تو اس کے بھی اب اثرات ہیں اب یہاں پر امام قیم امیل جوزی ہمیں دو چیزیں سمجھا رہے ہیں اگر ایک عورت ایسے کاموں میں الچتی ہے افیرز ہیں زنا ہے دوستیاں ہیں گپ شپ ہے اب اس کے ساتھ کیا پرابلم ہوگی ڈسگریس ہر ہزبن آپ دیکھیں جب اس کی شادی ہوگی اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر وہ کیا کر رہی ہے وہ کیا چیز لے کے آ رہی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے ڈسگریس لے کر آ رہی ہے دوسری چیز اپنی خاندان کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے سب لوگوں کے سامنے اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے اس کا خاندان خراب ہے ہم میں سے ہر شد سوچیں نا کئی عام ہمیں ایسے لڑکے اور لڑکیاں نظر آتے ہیں جوان والد نمازی والدہ تحجد گزار اتنے نیک ماں باپ اور اولاد کیا کام کر رہی ہے یعنی ان کے اندر یہ شرم ہوئی آپ بھی نہیں رہتی کہ اب لوگ جب مجھے یہ دیکھیں یوں کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہ سکھا ہے کام انسان غلط کرے اور ذمہ داری ماں باپ پہ چلی جائے تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ماں باپ کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کیسی زیادتیاں کرتے ہیں پھر اسی طرح سے اگر کوئی پریگنٹ ہو گئی ہے تو آپ کیا رہے ہیں کبھی کبھی وہ بورشن کروا رہی ہے بچہ پیدا کر کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک رہی ہے اور اگر وہ چھپاتی ہے فرض کریں شادش ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ اس کا ایسا ریلیشنشپ ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہے نسلوں میں خرابی پیدا کر رہی ہے وہ بچہ جو کہ اس شخص سے نہیں ہے اس کے ساتھ وابستہ کر رہی ہے نسب میں وراثت میں اللہ کے پاس اس کے کتنے گناہ جمع ہوتے جا رہے ہیں اور آپ میں کیا خیال ہے کہ ان گناہوں کا اس کے پر بوجھ نہیں آئے گا اس کے دل پہ ہم نے پڑھا گا نا کہ گناہوں کا کتنا بڑا بوجھ آتا ہے یعنی وقتی لذت کے لیے اس نے کتنے اپنے لیے سامان جمع کر لیے بعد میں دیکھا جائے گا ابھی نہیں میں سوچ سکتی پھر سوچوں گی تو ایسی بات اچھی نہیں ہوتی پھر مرد اگر ایسا کام کرتا ہے تو وہ مکسنگ آف کنشپ کر رہے ہیں اور عورت کی عزت کو پامال کر رہے ہیں اور پھر وہی بات بہت سارے غلط اثرات جو ہیں آ رہے ہیں اس چیز کے ساتھ دین اور دنیا کا کیسے نقصان ہوتا ہے سب سے پہلی بات تھی کہ جہنم کی آ گیا سی دی سی دی بات ہے زنا فواہش میں جانے والا انسان جہنم کے راستے پہ چلا گیا ہے لوگوں کی حقوق پامال ہو رہے ہیں کون کون سے لوگوں کی حقوق ہیں سب سے پہلے تو والدین ہیں عشتدار ہیں پھر آپ دیکھیں جس سے شادی ہوگی اس کے حقوق کسی کی خاندان میں بنگنی ہوئی بھی ہوتی ہے رشتہ ہوا وہ ہوتا ہے کئی بیویاں جو ہیں کتنا سفر کرتی ہیں یا ہنگ بچیاں ہیں وہ کتنی ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کی پہلی شادی ہوئی اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے ہاں ہے لیکن حرام راستے آپ گھر آپ کھول رہے ہیں اور اس شخص کو خود اپنی طرف جان جان کر مائل کر رہے ہیں یہ چیز رسک میں کمی لگتی ہے زندگی تنگی میں چلی جاتی ہے برکت اٹھ جاتی ہے اور ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کی چیرے پر نہوست ہوتی ہے وہ میک اپ کر کے کونٹورنگ کر کے خوبصورتیاں لگا کے وقتی طور پر تو لگے گی واو بھئی کیا خوبصورت لڑکی ہے گلیمرز لیکن ایسے ایسے شخص کو اللہ نور سے محروم کر دیتا ہے گلٹ ہوتا ہے لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے سامنے بے شک اس کو مسکرہ مسکرہ کے ملیں کیا کہا جاتا ہے سوسائیٹی میں اس کے بارے میں اس کو نہیں اچھا سمجھا جاتا کیوں لوگ چھپاتے ہیں اگر ہم کہتے پیار کیا تو ڈرنا کیا تو پھر بولیں کیوں نہیں بتانا چاہتے کسی کو ہمیں پتا ہے کہ ایسے شخص کی عزت نہیں ہے ایون باہر کے ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ اوپن سوسائیٹی ہے ایسی کوئی چیز ہو تو وہ سکینڈل بن جاتی ہے ابھی بھی دل کے اندر ایسی کرپشن آتی ہے کہ پریشانیاں ڈپریشن ڈر یہ شخص مجھے چھوڑ جائے گا کیونکہ آپ نے خود غلط کام کی اب آپ کو ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی ایسے کرے گا فرشتے ایسے شخص کے پاس نہیں ہوتے ایسا شخص شیطانی کیونکہ خیالات میں گھر جاتا ہے تو شیطان کے بہت قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسلام میں اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہے جو زانی ہیں اس کے لیے کیا ہے کوڑے ہیں شادی شدہ ہے تو کیا ہے رجم ہیں بہت بڑی سزا ہے اس کے لیے پپلک پنشمنٹ ہے چھپکے پنشمنٹ نہیں ہے کہ کمرے میں جا کے آپ اس کو سزا دیتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ پاؤں تو اڑی تلوار سے اسے قتل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سعیدنا سعید رضی اللہ عنہ کی اس بات کی خبر ملی تو آپ فرمانے لگے کیا تمہیں ساکھ کی غیرت پر تاجب ہو رہا ہے ہمیں بھی تاجب ہو آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ ہم کے عونر کے لیے ہائی بیچاری اس کا حزبن کتنا ظالم ہے اس کے بارے میں ایسی بات سوچتا ہے بہت کنزروٹیو ہے اور بھاگے کیا کہا ذرا غور سے سنیے گا قسم اللہ کی میں ساتھ سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے اور اس غیرت ہی کی وجہ سے اللہ نے ظاہری اور باطنی فواہش کو حرام کردانا ہے تو یہاں پہ ہمیں بہت امپورٹن پرنسپل پتا چال رہا ہے غیرت مند ہونہ اچھا ہم نے غیرت کو سیکھا ہے سوسائٹی سے فلموں سے ڈاکیمنٹریز سے ویسٹرن کلچرز سے جیسے ہم غیرت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ایک بھائی یا باپ ہے اور اس عورت کو سفوکیٹ کر رہا ہے اس کو کوئی اس کا حق نہیں دے رہا اس کو کوڑے مار رہا ہے اس کو اپنی مرضی نہیں کرنے دے رہا جو اس کا جائز حق ہے نہیں یہ غیرت نہیں ہے غیرت کیا ہے ایک لڑکی اس کی غیرت کیا ہے اس کے اندر کیا غیرت ہونی چاہیے مجھے میرے شوہر کے علاوہ کیوں کوئی دیکھے یہ میری غیرت مجھے بتائے میں کیوں عام مردوں کو لبھاتی رہوں یہ میری غیرت مجھے بتائے میں کیوں لڑکوں کے ساتھ ریسٹورنٹس میں اور جگہ جگہ پھیروں چیٹنگ کروں گپ شپ لگاؤں توفے تائف لوں لائف کو انجوائی کروں پھر شادی کروں میری غیرت مجھے بتائے کہ میں اسلامی طریقے میں شادی کروں مرد کی غیرت کیا ہے آج کے دور میں جو مرد کہتے ہیں وہ کمانے والی میرے ساتھ ہو یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہونی چاہیے بات کیوں تم کما کے نہیں کھلا سکتے اسے کیوں تم ایڈوکیٹڈ وائف چاہتے ہو اس لیے نہیں کہ جی ایڈوکیٹڈ وائف میرے بچوں کو بھی ایک ایڈوکیٹڈ مچیور طریقے سے سنبھالے گی نہیں ایڈوکیٹڈ وائف پڑھلی کسٹی چاہیے ہم مل کے نوکری کریں گے اور لگجریز افورڈ کریں گے ایک لڑکا لڑکی کی غیرت ان کو کیسے اجازت دیتی ہے کہ وہ پارکس میں اب تو مسجدوں میں جا کر جھول جھول کر فل ویڈنگ ڈریس میں نکاح ہونے سے پہلے بھی ایسے فہش پوزز بناتے ہیں ایک لڑکی کی غیرت کہ لڑکے کی غیرت اس کو کیسے اجازت دیتی ہے کہ سوشل میڈیا پر وہ ایسی ایسی تصویریں اپنی شیئر کریں کیسے اجازت دیتی ہے یہ ہیں غیرت کی چیزیں اگر ہمارے اندر یہ غیرت آ جائے trust me یہ فہاشیاں ختم ہو جائیں ایک زمانہ تھا کہ گھر میں بیٹا کہتا تھا اگر اس کی اممہ نے کہنا بیٹا ذرا بہن کو فلان کے گھر چھوڑا وہ کہا کرتا تھا کہ اس ہولیے میں نہیں لے کے جاؤں گا proper cover کرے پھر لے کے جاؤں گا اور اب وہ بھائی ایسا ہو چکا ہے وہ کہتا ہے اگر اس نے سکاف پینا تو اس کو نہیں لے کے جاؤں گا میں ایسی ماں کو جانتی ہوں جنہوں نے ہجاب ہوتا رہے ہیں کہ ہمارے بچے جس کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کو ہمارے سکولیے پہ شرم آتی ہے غیرت ختم ہو چکی ہے یہ غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ میں کیسے یہ برداشت کروں we are dead اسی لئے تو پھر یہ مسئلے مسائل ہمارے بڑھنا شروع ہو چکے تو اپنے اندر غیرت لے کر آئیں ایسی غیرت یہ ہے وہ غیرت اپنے بھائیوں کو سکھائیں آپ غیرت مند نہیں ہیں اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھابی کمائے بھابی جہیز لائے بھابی کے خاندان والے یہ سارے کام کریں آپ غیرت مند نہیں ہیں اگر آپ اتنی بڑی برات لے کے جانا چاہتے ہیں کہ واہ واہ ساری دنیا دیکھیں اس لئے کہ آپ اس خاندان پر لوٹ ڈال رہے ہیں آپ غیرت مند نہیں ہیں اگر آپ شادیوں پر خود بھی ناچ رہیں اپنی بیوی کو بھی نچا رہے ہیں اور سب لوگ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ واہ واہ کیا بھائیبی نے تھمکے لگا ہے یہ غیرت کے منافی باتیں ہیں مرد کو غیرت مند ہونا چاہیے